اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ تعاف فرمائے آپ کے مالدین کا سایہ آپ پر قیم رکھے اور آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قیم رکھے ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں پاکستان سلامت رہے تاکہ آمد رہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جو آپ سے رائے پوچھی جائے اس کا اظہار بھی ضرور کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈس اپ گروپوں میں اس بھی لوگ کو شیئر کریں دوستو اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی پروجیکٹ ترطیب دیا وہ الٹا گھلے ہی پڑ گیا یہ بات ہر کوئی کرتا ہے کہ گنڈاپور کو خیبر پختونہا کا جو وزیراعال ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے یہ بات زد زبان پر ہے اب ہمارے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ ہم لوگ جا کے اندرس بیٹھ جائے اسٹیبلشمنٹ سے اور یہ بات ان سے پوچھیں لیکن جس سے بھی بات کی جائے جو بھی کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی جو ہے وہ پروجیکٹ تھا انہی کا تجربہ ہے اس کے ذریعے دونوں طرف سے کھیلیں گے گنڈاپور عمران خان کو دھوکہ دے گا لیکن گنڈاپور بھی عمران خان کے کہنے پر ہی بے فکر بنا تھا یا اس کو آپ ڈبل اجنڈ بھی کہہ سکتے ہیں در حقیقت وہ تھا وفادار عمران خان کا ہی اسٹیبلشمنٹ کا چونکہ عمران خان کا تجربہ شاید تجربے کر کے نہیں بھرا تھا پھر سوچا کہ ایک تجربہ اور کر لیتے ہیں لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ تجربہ عمران خان سے بھی خطرناک ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے کیونکہ یہ تباہی کا سمان ہے پہلے گنڈاپور نے آٹھ سپٹمبر کے جلسے میں خطق نار تقریریں گی اور اس کے بعد بھلایا گیا اور اس نے وہاں پہ کوئی مافی تلافی کی صورتحال نکالی کوئی مافی تلافی بھی کی مافی مانگی یہ کہا جا رہا ہے لیکن باہر آ کر سبائی اسمبلی پر پوری کی پوری سبائی اسمبلی کو فوج پر چھوڑ دیا وفاق پر چھوڑ دیا اسمبلی کے ذریعے گنڈاپور نے اسٹیبلشمنٹ سے سارا بدلہ لیا اور دھمکانہ بھی شروع کر دیا مصوف نے کل تو خود کو وفاق سے ہی الگ کر دیا اب کہا کہ مجھے افغانستان پر وفاق اور فوج کی پولیسی نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے ان کی پولیسی لینے کی ضرورت ہے میں خود افغانست طور پر اپنے طور پر وفد بھیجوں گا اور معاملات چلاوں گا دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ جو آپ کو لگتے ہیں کہ یہ بے فکوف ہیں یہ بلکل کسی مشن پر ہیں یہ کس کے ایجنٹ ہیں یہ بھارت کے ہیں اسرائیل کے ہیں ملک دشمن کے ہیں یا اپنے ہی ملک کے اندر یہ ایک الہدہ ملک بنانا چاہتے ہیں یہ کس ڈھگر پر ہیں یہ بلکل بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اس کو آپ کسی بھی طرح سے چھوٹی چیز نہیں سمجھ سکتے یہ کسی بڑے مشن پر چل رہے ہیں کچھ بڑا مشن ہے ان کا اب افغانستان میں خود اپنا وفد بھیجوں گا بھائی وفد جو ہوتا ہے وہ وفاق یا پھر بدد کرتا ہے نا کہ دوسرے ملک سے مذاکرات یا دوسرے ملک سے بات کرنے کے لیے اگر صوبے اپنے طور پر یہ کام شکرنا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب کہ وفاق تو ختم ہو گیا وفاق تو پھر نہ رہا اور کیا آپ اپنے آپ کو ایک دوسرا ملک ڈیکلیئر کر رہے ہیں کیا کیا سمجھا کہہ رہے ہیں ہمیں ہمیں اس بات کو سمجھنا بھی چاہیے اور اگر وہ جو ہمیں سمجھا رہے ہیں اور اگر ہم وہ سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ معاملات بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں گنڈاپورہ اب مکمل طور پر خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اس نے پیغام دیا ہے کہ پورا صوبہ اس کے زیرے اثر ہے اب آپ ریاست وہاں پر اگر گورنر راج لگانے کا سوچ کی ہے تو سوچیں اس کا کیا نظر ہوگا اور اگر گورنر راج لگتا ہے تو اس کا آنے والے دنوں میں کیا مطلب ہوگا کیا کیسے چلے گا سسٹم اور اگر وہ آپ یہ کسی طرح سے ریاست اپنے ریٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے یہ کام کر بھی دے گورنر راج تو گورنر کا اختیار یا گورنر کی جو ریٹ ہے وہ کہاں تک ہوگی وہاں پر تو اس ملک میں اوریڈی عمران خان صاحب اور جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ اپنا نیٹورک پورا بنا چکے ہوں ہیں طلبان کو پانچ منٹ لگیں گے کیونکہ وہ انہی کے لائے ہوں ہیں انہوں نے لائے بسائے ہوں ہیں وہ آپ کو کیسے چلنے دیں گے یا کس طرح آپ چلا لیں گے تو یہ ایک دن میں نہیں ہوا یہ چل رہا تھا اور ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے تھی بلکہ سمجھ آ جانے والوں کو سمجھ آ جانے چاہیے پونہ صوبہ جو ہے وہ اس وقت تو کہتے ہیں کہ طلبان کے کنٹرول میں ہے کون سے طلبان جن کو میاں محمد نواشری صاحب نے اپنے دور حکومت میں ضربے جو 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 ایک بہت بڑا آپریشن کر کے پاک پاک فواج کے ذریعے نکال دیا تھا صوبے میں ایک بھی طلبان نہیں تھا پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں کے پی کے میں پچھلے بارہ سال سے حکومت ہے کون ذمہ دار ہے طلبان کو اس صوبے میں بسانے کا ڈیفینیٹ عمران خان صاحب ہے تو انہوں نے بسایا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں خیر ادالتیں بھی فوج پر تنز کر رہی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک کیس جو ابھی تک ہوا ہی نہیں جو چیز ابھی ہوا میں معلق ہے جس سے متعلق ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا وہ بھی عدالتیں سن رہیں گے جی ملٹری کورٹس میں عمران خان کا کیس چلنا ہے یا نہیں یہ ابھی فیصلہ کرنا ہے صرف فیض حمید کی گرفتاری پر عمران خان کو مسائل پیدا ہو گئے ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ چلے گئے بنتا تو یہ تھا کہ عدالت کیس سنتی ہی نہ لیکن عدالت نے کیس سننا شروع کر دیا یعنی جو چیز ابھی نہیں ہوئی جس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا اس پر بھی عمران خان کو رلیف ملے گا کمال ہے ویسے خدا کی قسم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں حکومت پر چھڑو برا خیر عمران خان کے وکیل نے جج سے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان کی ملٹری حراسہ سے متعلق بیان دیا ہے جج نے کہا وہ بھی سیاست ہے یعنی جج صاحب نے ترجمان پاک فوج پر سیاست کا تنز کر دیا عمران خان نے وکیل نے کہا اگر یہ سیاست ہے تو آپ اپنے آرڈر میں لکھیں کہ فوج جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے اور فوج کا جو ترجمان ہے وہ سیاست کر رہے ہیں عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں اسلامباد ہائی کورڈ نے وفاقی حکومت سے بزریہ اٹارنی جنرل آفیس جواب طلب کے لیے آج ہی عدالت کو اگاہ کریں انہوں نے کہا جی ملک الہاتھ پر سرسو ہو گائیں کہ فوراً اس بات کا جواب دیں کہ یہ آپ کرنے جا رہے ہیں سمجھ سے بالاتا رہا ہے کہ عدالتیں ان کیسز میں بھی انخام بلکہ سمجھ سے کیا ہے آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب زمان پارک میں تھے اور ان کی حفاظت کے لیے پورے کیپی کیسے طالبانوں کو لاکر بٹھایا گیا تھا اس وقت بھی یہی ہوتا تھا عدالتیں کہتی تھیں کہ جو کیس ابھی نہیں بھی بنا اس پر بھی عمران خان کو آپ نے گرفتار نہیں کرنا ایک تو وہ گرفتار کرنے کے لیے کیسز ہے نا جو کیس ابھی تک بنے ہی نہیں ہے اس پر بمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کرنا سمجھ سے بالاتا رہا ہے ان کیسز میں ریلیف دینا چاہتی ہیں تو انہوں نے ہر حال میں دینا ہے اور ایسے بھی کیسوں میں ریلیف دے رہی ہیں جو ابھی تک کیس ہی نہیں بنیں ان کیسوں میں بھی ریلیف دے رہے ہیں تو پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں سر پہ ہاتھ ماریں یہی ہو سکتا ہے اور ادھر خیر آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بہت اہم اپ ڈیٹ ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں حکومت کو دو تہائی اکثریت ملتے ہی آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کیا جائے گا یہ پینسٹھ سے اٹھ سٹھ ہو جائے گی اور باسٹھ سے پینسٹھ ہو جائے گی حکومت کے پاس عالی عدلیہ کے ججزوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے کی خاطر آئین میں ترمیم کے لیے سینٹ میں صرف تین ووٹ کم ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے ڈیفینیٹ حکومت اس پر پوری کوشش کر رہی ہے پورا زور لگا رہی ہے بہت زور کیا لگانا ہے مولانا فضرمان صاحب آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ رہیں گے کیا مولانا فضرمان صاحب عمران خان کو ان حالات میں جا کر وہ کیا اسے کہتے ہیں آکسیجن دیں گے کیا عمران خان صاحب مولانا صاحب اتنا بڑا فیصلہ کہ وہ ایک ایسا انسان ایک ایسی پارٹی جو اس وقت پاکستان کو توڑنے پہ لگی ہوئی ہے جو جن کے سوچ کیا ہے جن کے تھوٹ کیا ہے ان کے پیچھے سے چلا کون رہے ان کو فنڈنگ کون کر رہے میرے لیے تو اب ہر گزرتا دن جو ہے آپ کو میں نے پچھلے دن اپنے جو کل ایک ویلوگ میں بتایا تھا کہ دنیا کے ہم کسی ملک میں بیٹھے تھے وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے جھنڈے میں ایک جھنڈہ لگا تھا پیچھے پاکستان کا تصویر بنانے والے سے صرف یہ کہا کہ تصویر بنائے اس میں جھنڈہ بھی آئے تاکہ ہم کسی جگہ پہ اس کو ٹویٹ کر سکے یا پرموٹ کر سکے پاکستان کا جھنڈہ تو انہوں نے کہا جناب جو جھنڈے کے بارے میں کہا تو میں اب آپ کو کیا بتاؤں یا میں تو کیسے بتاؤں بٹنی ہو تو یہ جس جھنڈے پر ہیں جس طرح چیزیں لے کے چل رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ دل ڈرتا ہے کامپتا ہے کہ اللہ پاک ان کو کوئی ہدایہ دے بھر دلچسپ عمر یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ حکومت کرنا کہہ چاہتی ہے کافی چیزیں تیار ہیں کوئی ایک پیش کر دی جائے گی جس میں یہ بھی زیر غور ہے کہ چیف جسٹس کی تیناتی کا طریقہ کار بدل دیا جائے اور پانچ یا تین سینئر ججوں میں سے ایک ہی تیناتی کر دی جائے اگر ایسا ہوا تو ممکن ہے جسٹس منصور علی شاہ کی چھوٹی ہو جائے یا یا افریدیج صاحب بھی چیف جسٹس مل جائے کہ اگر مطلب فرض کیا ہے کہ ایک 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 ہم یہ ہمارے ذہنوں کی اتراز ہے یہ ہمارے ہم لوگ اس کو صبح شام جو آگے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں جن سے کوئی بات ہوتی ہے اگر امرے بھڑنے والا کام نہیں ہوتا تو جیسے چیف آف آرمی سٹاف کا جو طریقہ کار ہے کہ آپ پہلے تین سینئر میں سے کسی ایک کو ڈسین لے لیں وہ صدر نے کرنا ہے پارلیمنٹ نے کرنا ہے جس نے بھی کرنا ہے اس قسم چیزیں بھی آ رہی ہیں مطلب کچھ نہ کچھ حکومت جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے اب حکومت اگر کرنا چاہتی تو حکومت کر لے گی پھر حکومت کو کون ڈک لے گا حکومت تو پھر حکومت ہے اس نے تو پھر اس کو کسی نہیں رکھنا ہے لیکن برحال ہے نا اس دن اس وقت جو آپ کی قومی اسمبلی ہے یا آپ کی جو صوبائی اسمبلی خاص طور پر کے پی کے ہوئے وہ پاکستان کی کسی صوبے کی اسمبلی نہیں لگتی دنیا کے کسی دوسرے ملک کی اور ملک بھی وہ جو آپ کا دشمن ہے جو آپ کی فوج کا دشمن ہے اس کی اسمبلیاں لگ رہی ہیں وہ جو کہا کرتے تھے کہ اگر عمران خان ہے تو پاکستان ہے خدا رہا ایسا نہ سوچیں پاکستان ہے تو عمران خان ہے پاکستان ہے تو پیپلز پارٹی ہے پاکستان ہے تو نون لیگ ہے اگر پاکستان ہے تو سب کچھ ہے اور سوچو جو تم لوگ کہتے ہو خدا کے بندوں عمران خان ایک بہت بڑا کلٹ ہے فراوڈ ہے جو آپ لوگوں کی ذہن سازی اس لیول پر کر چکا ہے کہ آپ یہ سہول تھے ہیں برحال اللہ پاک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو آپ لوگوں نے رائے کا اظہار کرنا ہے مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ گنڈا پر کیا چیز ہے کس کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے یا عمران خان کا بندہ ہے کچھ تو مسئلہ حل کریں کچھ تو ہمارے دماغوں کو سمجھائیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے بھی لوگ میں ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات